جہدی واجب و اترام میرے بزرگو دوستو بھائیو عزیز ساتھیو آج آپ اور میں ہمیں سب یہاں پر جمعہ المبارک کے اس با فرکت موقع بھائی شہزادہ گلگل بھائی راکبِ دوشِ مصطفیٰ نور دیدہ سیدہ فاطمہ گزارہ امامِ علی مقام امامِ عظیمت امامِ بھریت امامِ انقلاب حضرتِ سیدہ امامِ حسین رضی اللہ حضارہ آپ کے حضور اپنی عقیدت اور محبت کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا پر آئے حضراتِ سیدہ کا جنابِ امامِ علی مقام وہ حسین یہ بات ہے کہ دنیا کے لاکھوں پروڑوں افراد مل کر بھی آپ کی عظمت و شان بیان کرنا شروع کریں تو پھر بھی آپ کی عظمت و شان کا حیاتہ نہیں کر سکتا اللہ حضور اپنی عقیدت نے بھی آپ کی شان بیان کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اس دادلِ نوازے کی شان بیان فرمائی ہونا صحابہ اکرام رضمان ادعاء تعالیٰ رحم اجمعین نے بھی امامِ علی مقام کی عظمت و شان کے تذکرے کیے اور صدیوں سے امت ہمیشہ امامِ علی مقام کا ذکر کرتی ہے آپ کی یاد بناتی ہے آپ کی جرت عظیمت اور استقامت تو سلامِ محبت پیش کرتی ہے مفصرِ قرآن مفقرِ اسلام نباظر Ronaldo غوسِ زمان رازیت اور رام حضرت زیاءりمت جسد سفیر محمد کرم شاہر عزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کر گئے تھے کہ لوگوں یہ واقعہ کا خلاب باز ایک واقعہ نہیں یہ باز داستان نہیں یہ باز قصہ نہیں بلکہ حقیقتی ہے کہ ذکر حسین مورتہ دلوں کے لیے آبِ حیات کا مقام لگتا ہے امام علی مقام کا ذکر آبِ بیت پاک کا ذکر یہ ہمارے ایمان کیسا ہے ہماری نماز ہی تک مکمل ہوتی ہے جب ہم آلِ بیت پاک اوپر درون دیں جب عہدِ کریمہ نازل ہوئی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُمْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُوَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهَ وَسَلِّمُوا بَسْلِيمًا اللَّهُمُ صَلِعَلَى سَيِّدْنَا مَلَى عَلَى سَيِّدْنَا مُحِمَدٍ بَبَالِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِعَلَيْهِ السلام وَسَلَامُوا وَسَلَامُوا وَلَيْكَا یَا سِيِّدِي یَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ لِكَ وَسَحَابِكَ یَا سِيِّدِي یَا عَبِيمَ اللَّهُ جب یہ عہدِ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کی عرض اللہ ہم نماز میں آپ پر سلام تو بھیجنا جانتے ہیں کہ سلام وَالَيْكَ وَالنَّبِي وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں تو حضور اللہ صلی اللہ نے ان کو جو تلقیم کی جو اشارت فرمایا کہ اللہ مَسَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ اس لیے ہماری نماز کی قبولیت کمدار بھی اہلِ بیتِ پاک کے درود اوپر بھیجنے پڑھیں حضورتی زکار بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے دل اہلِ بیتِ پاک کی محبت سے خالی ہیں خزان کے موسم میں اس درخت کی مانے رہے ہیں جس کے پدنے جھائے گئے جس کی شاہِ مُشک ہو گئی اور وہ اہلِ امام جن کے دلوں میں اہلِ بیتِ پاک کی محبت ہے وہ موسمِ بہار کے اس بوبصورت شجر کی طرح ہے جس کا تنہ بھی سلسند ہے جس کے اوپر شاہِ بھی حریب ہری ہیں اور تہنیاں پھلوں سے بھی لدی ہوئی ہیں حضرات کے لقاء سدھیاں گزر گئی ہیں امت کے محترسین مفسرین سیرت نگاہ اپہا اور بڑے آئیمہ ہر دور میں یہ سمجھتے رہے کہ جنابِ امامِ عالی مہتام کہ یہ اقدام میدانِ کا دوبلا میں آپ کا جانا اور وہاں جامع شہادت روش فرمانا اپنے عظیم خاندان کی اور گنگے کی رہے خدا میں قربانی یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں یہ اللہ پاک کی رضا دینِ اکیسان بلندی کلمہ دعیبہ کی مضبوطی اور دینِ مصطفیٰ کی خاتف آج بدقسمتی سے صدیوں بعد کچھ لوگ شکوک و شبحات پیلا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں پر سے چھیڑ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر وہ اس لازوار اور عظیم قربانی کو لوگوں کے دلوں سے بھلا دیں گے تو یہ ان کی غلط میں امام علی مقام کی عظیم قربانی جب تک سورج نگلتا رہے گا جب تک چاند رو ہوتا رہے گا امام علی مقام کی عظمت و شان کا یہ پرچم سب گلت رہے گا یہ کوئی ایسی قربانی نہیں جس کو کوئی بد ماطم اپنے خود سے باطنی کی وجہ سے اس کو داغدار کر سکے اس کو دہنا سکے یہ قربانی کو سافتاب کی معنی دائے کہ اس کو کبھی درہن نہیں لگ سکتا یہ ہمیشہ زندہ و قابندہ ہے زندہ و جعوید ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہنا یہ کہ یہ دو شدادوں کی جنگ کی اقتدار کی جنگ کی ماد اللہ تو سنے سب سے پہلے تو میں قرآن مجید فرقان حمید کے مقدس حوالے سے کچھ حالت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فامی نہ رہے اللہ حضرت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارت کرمایا اللہ حضرت نے یہ ارادہ فرما رکھا ہے رب تعالی چاہتا ہی ہے کہ تم سے ہر قسم کی پالیتی کو اے آلِ بیتِ پاک اے نبی کے گرانے والوں دور کر دے اور تمہیں ہمیشہ کے لئے خود صاف سفرہ فرما پاکیزگی کے دلستان میں عباد کار چکا یہ اللہ علیہ و عزت چاہتے ہیں یہ رب کا ارادہ کہ ہر قسم کی طہارت آپ کو دینی جائے مہدسین تھی مفسرین تھی اہلِ سنت اور یہاں حضورز علومت آپ تفسیر دے اور قرآن میں یہاں یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اللہ علیہ و عزت نے یہ احکام کیوں نازل فرمائی ایسا اولم کنو اشاعت فرمایا پیسے ہی پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے کسی کو بتائے نہ جاتا ہے یہ ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ کا یہ گھرانہ یہ کوئی عام گھرانہ نہیں یہ عام لوگوں کی طرح نہیں یہ وہ گھرانہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے نسل آدم جو ہے اس کی ہدایت کے لیے ایک مثال اس کے لیے ایک نمونہ پیش کر رہا ہے روشن چڑھا بھی رہ کے جو ہیں وہ کرنے ہیں اس لیے اللہ علیہ و عزت یہ چاہتے تھے کہ جس نے پوری نسل عیسانی کی تقدیر بدل لیا ہے اس گھرانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اگر کسی ذہن میں ہے تو میں اس طرح اپنا حکم اکشار فرما کر اس قدور کر تاکہ یہاں سے ہدایت لیتے ہوئے ان کے ذنوں میں کوئی غلط پہمی نہ رہے کہ اللہ علیہ و عزت نے جب اعلان سنبا دیا قرآن میں بازے طور پر کہ اے نبی کے گھرانے والوں ہر قسم کی پلیدی کو آمنہ آپ سے دلو کر دیا میں آج بھی پڑھ رہا تھا مفردات و قرآن امام راغب اسفحانی آپ کبھی اس کا مطالعہ کریں قرآن مجید خرقان حمید کے جو معانی ہیں اس کے لحاظ سے ایک مستند کتاب ہے مفسرین اپنی تفصیلوں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں امام راغب اسفحانی میں یہ جو رجس ہے لیو زیبان کموریس قرآن مجید کہ یہ رجسی پلیدی کہنے کے تو ہم اس کا ترجمہ صرف پلیدی کا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں آپ فرماتے ہیں اس کے تین معانی ہیں ایک یہ کہ تبعان کسی چیز سے انسان نفر کرتے ہیں تبعان طبیعت کے لحاظ سے کسی چیز سے نفر کرتے ہیں دوسرا اکل کے لحاظ سے کسی چیز سے انسان نفر کریں چوتھا شریعت کے لحاظ سے کسی چیز سے نفر کریں اور آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جمر ہو جاتی ہیں ایک ہی مقام پہ کہ تبعان بھی وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی اکل کے لحاظ سے بھی اچھی نہیں لگ رہی اور شریعت نے بھی اس کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا ہے شریعت بھی اس کو پسند نہیں کر رہے تینوں چیزیں مل جاتی ہیں میرے بھائی اور دوستو اب غور کریں پھر انہوں نے مثالیں بھی دی ان تینوں چاروں معانی کے اوپر ان تین معانی الگ الگ اور چونچی صورت پھر یہ بڑھ گئی کہ جہاں یہ تینوں صورتیں اکٹھی پائی گئی یہ چاروں بیان کرنے کے بعد وہ انہیں ہر ایک اوپر قرآن پاک کی ایک عید سکر کی کہ جہاں طوان نفرہ دلائی گی اس کو رزق آ گیا جہاں اقلن نفرہ دلائی گی اس کو رزق آ گیا جہاں شریعت کی رو سے جو ہے کہ پسندیدہ چیز اس کو رزق آ گیا اور چوتھا یہ کہ جہاں یہ تینوں چیزیں موجود تھی طبی طور پر بھی اقلی طور پر بھی شرائی طور پر بھی اور قرآن پاک کی اس کو رزق کرا دیا انہ وال مشرقوں نجس ہوں مشرق نجس ہیں مشرق پلید ہیں اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیو اور دوستو اب میرے اس عرض کرنے کا جو مقصد ہے آپ کے خاص مقام کی طرف لارہا ہوں ہر وہ چیز جس سے طبیعت نفرت کرے ہر وہ چیز جس سے اقل نفرت کرے ہر وہ چیز جس سے شریعت نفرت کرے وہ ریس میں شامل ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب اللہ رب العزت نے طبیع نفرت والی ساری چیزیں آلِ بیتِ باق سے نکال دی اقلی طور پر جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ بھی آلِ بیت سے نکال دی شرعی طور پر بھی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ بھی آلِ بیت سے نکال دی تو پھر مجھے بتاؤ امامِ حسین پہ پھر حق کے سوا کچھ اور بدتا ہے آپ نہیں بولے سکتا ہے میں سے پورا سال کبھی آپ کو نہیں بلائیں ذرا بولیں محبت سے یہ میں وہ باری شادت نہیں پیڑا ادھر سے آواز آئی اور ادھر سے آئی میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں قرآن کے معنی بتا رہا ہوں اور میرے بھائی اور دوستوں یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے استادوں کی خدمت میں بیشنا پڑتا ہے جہاں امت کی بارگاہ کے درد کے ٹگڑے کھانے پڑتے ہیں پھر یہ مقام آتا ہے ادھر اس طرح پیان کرتا ہے میرے بھائی اور دوستوں امامِ عالی مقام کی زندگی میں شخصیت میں رب تعالیٰ نے اگر کوئی ریجس تھا تو اس کو دور کر دیا اور سوائے حق کے وہاں کوئی چیل اور باقی نہیں دی اللہ علیہ رسالہ سبحانہ حردی شعہ دائی کربلا اِنَّمَا يُنِدُ اللَّهُ لِيُسِ بَانْكُمُورِ سَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكَ مُتَدْحِرَ اللہ علیہ وزد نے ہر قسم کی پلیدگی کو ناپاکی کو آپ سے دور کر دیا ہے میرے بھائی اور دوستوں آلِ بیت میں یہ آیاتِ پہینات میں ازواجِ متعالاق کے بارے میں اس کا ایک کوئی سا بات ہے پھر یہاں مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ علی مرتضی سیدہ پاپ امامِ حسن اور امامِ حسین ہم سنتے ہیں کہ آلِ بیت میں سے ہیں اور حضورﷺ نے مرکو اللہ محار دائے آلِ بیت کی فرمایا یہ میرے آلِ بیت ہے اور اس بات پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ امامِ حسین آلِ بیت ہیں کہ نہیں سب مانتے ہیں کہ امامِ حسین آلِ بیت میں سے ہیں اور آلِ بیت وہ ہیں جنہیں کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر قسم کی ناپاکی اور پلیت کی جو ہے اس کو آلِ بیت پاک سے دلتا ہوں گیا جو ناپاکی ہے یا پلیتی ہے اس کے کئی درجے ہیں اس کا سب سے آخری درجہ جو ہے سب سے کم تر درجہ جو ہے وہ ہو پہ دنیا میں دنیا کا لالہ ہی دل میں ہونا اقتدار کی لالہ جھونا میرے بھائیو اور دوستو قرآن جب یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر قسم کی پلیتی اور ناپاکی ہم نے آلِ بیت سے دور کر دی تو اس کا کم سے کم درجہ دنیا کی محبت اقتدار کی حبس ہے رب تعالیٰ نے جب آلِ بیت پاک کو پاکیزگی کے قلستان میں عبار کیا تو رب تعالیٰ نے دنیا کی محبت بھی نکال دی اور دنیا کی اقتدار کا لالچ بھی آلِ بیت پاک کے دل سے نکال دی اب اس لیے جب اللہ کا حکم آ جائے جب نصِ قرآنی آ جائے اور جب قرآن کا فیصلہ آ جائے پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی مولوی صاحب کی دلیل یا نام نہیں دکھا سکتی یا مولوی صاحب کی بات نہیں چلے گی قرآن کا فیصلہ جلے گا امامِ حسین کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر قدم جو ہے وہ اقتدار کیلئے نہیں وہ دنیا کیلئے نہیں وہ چاہ کے لئے نہیں بلکہ فقط دین ہے آپ کی صاحب زندگی کے لئے میں نے کہا مولانا عجیب بات ہے تم کہتے ہو یہ امامِ حسین کی بغامت تھی الیکشن آتے ہیں مولانا عذاب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن لڑنا یہ عبادت ہے قوم کی حدمت میں نہیں ہے یہ ہمارا الیکشن لڑنا عبادت ہے میں نے کہا عجیب بات ہے کہ تمہارا الیکشن لڑنا عبادت بن جائے اور امامِ حسین کا دین اپنی سر گلر نہیں کری اپنا سر کٹانا یہ بغامت بن جائے اس سے بڑا کوئی اور ظلم اور زیادت نہیں ہو سکتی ہے اور میرے بھائی اور دوستوں پھر ایک اور قابلِ غور مکتا ہوں آپ مجھے بتائیں دین کو شریعت کو یزید بہتر جانتا تھا یا جنابِ امامِ حسین بہتر جانتا تھا جس نے آنکھ کھولی سب سے پہلے بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا تھا حضور نے اٹھایا حضور نے نام رکھا حضور اللہ علیہ السلام نے گھوٹی دی حضور اللہ علیہ السلام نے کان میں اذان دی حضور اللہ علیہ السلام نے پیار کیا نماز پڑھے ہیں اگر آپ پر اوپر سوار ہو جاتے ہیں سجدیں تو قبیل کر دیتے ہیں اگر سامنے آتے ہیں خطبہ روک کر بمک سے ان کو اٹھا دیتے ہیں رونے کی آواز آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے حسین کا یہ رونا جو ہے یہ سننا کا بارہ نہیں میرے بھائی اور دوستوں جو امام حسین سے نہ صرف خود محبت کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں حسین امیہی حانہ میں حسین احب اللہ منہ حبہ حسین اے لوگوں یہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں احب اللہ منہ حبہ حسین جو میرے حسین سے محبت رکھے اے اللہ تو بھی اسے محبت کرتے ہیں سات سال کا عرصہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکہ اہدس میں بزارے تھے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائے راست امام حسین کی تربیت پر گئے اور اس کی کئی مثالیں کو جب اس صیرت پر در جائے تھے ایک مہنے بعد حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکاہ کے مال کی خجوریں آئیں جناب امام حسین ابھی اچھے تھے نوخیز تھے اور آپ نے ایک خجور اٹھا کر آپ کے موں میں ڈالی تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر امام پاک کے موں سے اس خجور کو بخ نکال دیا اور ساتھ بتایا بھی کہ بیٹے اہلِ بیتِ پاک سکاہ کا مال نہیں کھا سکا ایک ایک بار پہ ان کی تربیت کیا ہے وہ کسی اور میں نہیں کی وہ مصطفیٰ قریب نے کی یا پھر علی شیرِ خدا نے کی ہے یا پھر سیدہ خاطمہ کو دارا نہیں کی ہے جو اس طرح کی حسیوں کی تربیت کا شاہکار ہو پھر میدانِ کار کو بلا میں جائے دینِ اپنی سر بلندی کے لیے جائے استقامت کا پہنک پانک کی جائے عظم کا پہاڑ بن کر جائے اور کوئی چیز بھی دشمن کا کوئی ہتھ کنڈا بھی اور کوفیوں کی غداری بھی جس کی پائے سواد میں لفظش پیدا نہ کر سکے اس حسنی پاک کو امامِ حسین کہہ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں میدانِ کارگوبلا میں ہمیں فقط امامِ حسین نظر نہیں آتے بلکہ وہاں سیرتِ مصطفیٰ بھی نظر آتی ہے وہاں علی شہرِ خدا کی جلت بھی نظر آتی ہے سیدہ فاطمہ دوزالہ کی تربیت گاست بھی نظر آتی ہے پجابی کے شہر میں بڑی خوبصورت جملوں میں بات ختم کر دی کہ جیدی وصل وصال نہ کوئی وہ ایک کوئی ذات سے پیلے حسبوں نسبوں عرفہ آلہ اسا منع جگرہ پیلے سیرت سالی باٹ لگے دی ایتے مخیوں بدن گنیرے آزم شکل حسین سلیدی دی لی ہے تربی تصریف مصطفیٰ قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شہتا علی شہرِ خدا کی جرتِ حیدنی کا وارث سیدہ فاطمہ دوزالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کاکس جمید جنابِ امامِ علی مقام کا میدانِ کا قبلہ بھی جانا یہ عوضہ کے لیے نہیں یہ اقتراد کے لیے نہیں یہ دینِ حق کی گنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے حضرتِ براء بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاملالحسین علی آدھگی بارہا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے دوشِ مبارک کے اوپر جنابِ امامِ حسین سواری کر رہے گا اسی لیے ہم کہتے ہیں رکھے میں دوشِ مصطفیٰ حضرتِ فروقِ عاظب رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ جنابِ امامِ حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشِ مبارک پر سوار ہے تو انہوں نے حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ نعمر مرکب سواری کتنی اچھی ہے حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی کتنا اچھا ہے اس طرح جس کی سواری مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پار رہے ہیں اور جس کو حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشِ مبارک کے اُبر سواری کرنے کا موقع ملے آپ مجھے بتائیں قینات کے اندر کونسا ایسا تخت ہے کونسی ایسی پرسی اقتدار ہے جو جنابِ امامِ حالی مقام حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشِ مبارک کا مقاملہ کر سکی اس لیے جو حضورتِ اللہ حضورتِ نے ان کو عطا فرمائی تھی قینات کے اندر وہ کسی اور کو نصیب نہیں اور وہ کسی تخت کی نہیں کسی کرسی کی نہیں کسی اقتدار کی ضرورت نہیں تھی آپ یہ سمتے تھے کہ اگر آج ماطل کے سامنے علی شیرِ خدا کا لاللہ فرزم اور مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ یہ کھڑا نہیں ہوگا تو پھر کیا مطلب کے لیے کسی مظلوم کو یہ چُرہت نہیں ہوگی کہ وہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور اسی بات کو حضور خاجہ خاجگام حضرتِ خاجہ مہینوں دین چشتی عجبیلی حضور خاجیم نواز نے بیان کیا کہ شاہ حسد حسین بادشاہ حسد حسین دین حسد حسین دینِ پناہ حسد حسین سرداد لدان دست دردستِ یزید حقا کے بناہ الہ الہ حسد حسین سر نہیں لیا لیکن ہاتھ کسی بات باطن کے ہفوں میں نہیں لیا کیوں اس لیے کہ دین کی بنیاد بھی لکھنے وعدے جناب امام حسین میرے بھائیوں اور دوستو باہر لوگ جو ہیں وہ حقا کے بناہ الہ 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 حسین پہ بڑے پرشان ہوتے ہیں کہ یہ حضور خاجہ مہینوں دین چشتی عجبیلی نے کتنی بڑی بات کر دی ہے تو سنیں انہوں نے یہ نہیں کہا حکیم الامت فیلسوف اسلام شہر مشرق کلندر الاؤری حضرتِ اقبال کیا کہتے ہیں باہر حق در ہاکو ہوں غلطی داست باہر حق در ہاکو ہوں غلطی داست بس بناہ الہ الہ کر دی داست آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا خون مبارک جو ہے یہ جاکہ جو خان میں مل گیا ہے اس کی کوئی اور وجہ نہیں سوائے اس لئے کہ آپ یہ جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی دنیاں دو کو مضبوط کرنی اس لئے امت کے صلحات امت کے فقہات محادثی مفسرین سب کا صدیوں سے یہی نظریہ رہا ہے کہ امام علی مقام کی یہ کسی اور مقصد بھی لئے نہیں دین حق کی سرگلتی یہ دین حق کیلئے تھی یہ دین کے پرجم کو سرگلند کرنے کیلئے تھی اور اس لئے یہ کسی نے کہا کہ اگر حسین اگر حسین اگر شہید نہ ہوتا گھر گھر یزید ہوتا یزید ہوتا یزیدیت کے حصول ہوتے نماز روزہ فضل ہوتے یہ تو یہ عام بات نہیں ہے نماز روزہ عبالات ہیں لیکن ان کی عبیت تب ہے جب انسان جناب امام علی مقام کے خلص واپے عمل پیرا ہو گئے آٹھ مہرم جو میں ارفر ایک دن حج سے باقی تھا پچیس حج جناب امام حسین نے پیدر فرمائے پیدر فرمائے پچیس حج آپ کو اتنی محبت تھی حج کرنے سے لیکن یومِ آنفہ آج سے لگ جا ایک دن حج سے باقی تھا آپ مکہ سے کنفہ روانہ ہو گئے تو میرے بھائیوں اور دوستوں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبادات کہ ہوتے ہوئے بھی امامِ آلی مقام یہ سمجھتے تھے کہ نفلی حج کرنا اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ دین حقی سار ملندی کے لیے باطل کے سامنے کھڑا ہو گیا اس لیے آپ نکلیں دوستو ہم سب کا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم آلِ بیعتِ پاک سے محبت کریں آپ کا ذکر کریں اپنی اولادوں کو ذکرِ حسین پاک جو ہے وہ سنائیں سکھائیں اور اس کا دخص دیں کہ ہم اتق کے لیے فلا انسانیت کی امامِ آلی مقام کے بھل سوا گندی نے بھی یہ بات دیا اس نے کہا اگر دنیا کے اندر دورِ غلامی کا خاتمہ ممکن ہے وہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرح قربانی دینے سے بہتے ہیں یہ بات گندی نے آپ دیکھیں اس وجہ سے ہم سب کو چاہیئے کہ ہم بھی ان چیزوں کو سمجھیں